ایک اچھے کانٹنٹ میں تین چیزیں ہوتی ہیں جی اسلام علیکم ایک اچھے کانٹنٹ میں تین چیزیں ہوتی ہیں اب میں کانٹنٹ سے مراد یوٹیوب کی ویڈیو اور بلاغ یعنی کہ ریٹن ویڈیو دونوں چیزوں کے بارے میں بات کروں ویجوال کانٹنٹ سر گزارش یہ ہے کہ ایک اچھے کانٹنٹ میں تین اٹریبیوٹس ہوتے ہیں ویڈاوٹ بیسٹنگ ٹائم number one thing is it is engaging enough number two is لوگ اس میں بہت زیادہ time spent کرتے ہیں اور number three is کہ وہ shareable ہے یہ جو تیسرا اٹریبیوٹن ہے یہ پہلے دو پہ dependent ہے so without wasting time let's get to the first one ایک اچھے کانٹنٹ ٹائٹل سے interest grab کرتا ہے اب ٹائٹل اچھا ہوگا تو لوگ اس پہ click کریں گے اگر ٹائٹل اچھا نہیں ہوگا تو لوگ اس پہ click نہیں کریں گے اب اچھا ٹائٹل کیا ہے 4W's and 1H How 4W's کیا What, Where, When, Why H How How To become a superman overnight How to fly without wings How to jump from parachute and come down for one nine ہاں اس کے بعد تو نہیں دوبارہ آسکتے ایک ہی دفعہ ہوگئے سو گزارش یہ ہے کہ سوالات پوچھیں لوگوں کو information ملے گی نا لوگوں کو knowledge ملے گی نا تو وہ click کریں گے آپ کے ٹائٹل پہ اب جب بلاغ پوسٹ ہے تو thumbnail نظر آ رہا ہے اور title نظر آ رہا ہے اور اگر youtube کی ویڈیو ہے یا پھر facebook کی اگر ویڈیو facebook بھی اب پیسے دیتا ہے monetization کے اگر آپ کی ویڈیو تین منٹ سے اوپر ہے تو thumbnail کو لوگوں نے click کرنا ہے لوگوں title کو دیکھیں گے title exciting ہے تو بات اچھی ہو جاتی ہے دوسری بات سر make sure کہ آپ کا جو title ہے نا یعنی کہ جو ویڈیو کا content ہے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہو یا ویڈیو create کر رہے ہو دون ان باتیں بلاغ پوسٹ یا ویڈیو اس میں information دی جانی چاہیے وہ entertaining ہونا چاہیے وہ exciting ہونا چاہیے یا پھر وہ popular ہونا چاہیے اب popular سے میری مراد یہ ہے کہ اس پہ trending post کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیسے آج کل امریکہ میں election ہو رہے ہیں نا اب میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پیر کا دن ہے اب منگل کے دن election کا result آجے گا زیادہ سے زیادہ بدھ کو آجے گا اب ہر کوئی اس بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی کون جیت رہا ہے یہ content popular ہے یہ content trending ہے اب اس کے بارے میں آپ بلاغ پوسٹ لکھتے ہو یا اس کے بارے میں آپ یوٹیوب ویڈیو بناتے ہو تو این ممکن ہے کہ یہ زیادہ ویوز گراب کرے گا بکوز یہ talk of the down ہے نا اس وقت hit topic ہے اسی لیے content create کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس topic کے بارے میں بات کریں جو trending ہے یہ ایک اچھی بات ہے یا اس topic کے بارے میں بات کریں جو informative ہے how to یا اس topic کے بارے میں بات کریں جو جللی لوگوں کے common interest کا ہے entertaining ہے یہ باتیں آپ کو مدے نظر رکھنی ہیں اب جب آپ informative content کی بات کرتے ہیں یعنی knowledge share کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں usually ایک وردات کرتا ہوتا ہوں three ways of making money online two is my favorite اب بندہ کہے گا یہ سہشام نے لکھا ہے three ways اس پہ دوسرے میں کونسی ایسی چنچڑ ہے اس نے چلو دیکھتا ہوں click کرتا ہوں جا کے دوسرے پوائنٹ پہ جائے گا at least i have convinced the user to click on the thumbnail and watch my blog post or my video on youtube or video on facebook content engage ہوتا ہے number one آپ کے title سے اب دوسری بات content کے اندر بھی تو جان ہو نا اچھا لکھا ہوا ہوت youtube اور google دونوں ایک attribute کو بہت زیادہ ویٹیش جاتے ہیں اور یہ کہ جتنا زیادہ time بندہ spend کرتا ہے content کو دیکھنے میں تو وہ encourage کرتا ہے باقی users کو by recommending that content اب کیسے blog post پہ لوگوں نے زیادہ time لگایا ہے پڑھنے میں اچھا exciting content ہر پیرا دوسرے پیراگراف کے ساتھ connected جیسے ویڈیو گیم نہیں ہوتی ایک لیول دوسرے لیول کے ساتھ connected ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اچھا اب دیکھوں تجسس ہو رہا ہے اب کیا لکھا اس نے اب کیا لکھا اچھا پھر کیا ہوا کیونکہ وہ تو conclusion کی طرف جا رہا ہوتا ہے ایک اچھا content start کرتا ہے information دینے سے اور بانتا ہے with conclusion یہی youtube پہ ویڈیو ہوگی یہی written content ہوگا آپ کے بلوگ پوسٹ پہ تو جتنا time بندہ spend کرے گا اتنا ہی آپ encourage کرے ہیں گوگل کو کہ وہ آپ کا content recommend کرے اس کو rank کرے اپنے engine پہ یاد رکھیں میں کئی دفعہ بولتا ہوں youtube کو as a search engine استعمال کیا ایسے سمجھیں جیسے یہ search engine ہے لوگ کہ وہ اپنے سوال کا جواب تلاش کرتے تو content اتنا engaging ہو جیسے میں نے بتایا ویڈیو گیم کی طرح آپ کی ایک بات دوسری بات کے ساتھ inter link ہونی چاہیے جب یہ دونوں باتیں ہوگئیں title اچھا ہوگیا اس کے ساتھ جناب اپنے content بڑا اچھا لکھا تو content کے میں بہت اچھا photographer بن گیا that doesn't work relevant picture to support the content اور پھر make sure کہ click bit نہیں ہونا چاہیے click bit بڑا خطرنا کام ہے جوہ نے ہاتھی کو کھا لیا google کو یہ کام پسند نہیں ہے انسان ہسے گا جگ ہسائی ہوگی unethical approach ہے click تو شاید لے لوگے لیکن اس کے بعد آپ کو دیکھے گا نہیں دوبارہ اور تھوڑے ایڈ سے بعد آپ penalize بھی ہو سکتے ہو آپ اپنا absence lose کر سکتے تو why take the flying arrow in the buttock یہ پتہ نہیں مجھے کیوں یاد آرہا میں نے اس کا twitter بھی لکھا لوگوں بڑا سراحہ یہ اصل میں میں صحیح کام ہوتا ہے جو کام نہیں کرنا اس کو کیوں ایسے کرتے ہو وی پین کے ضرور پی پال وغیرہ جو چیزیں منع وہ کیوں کرتے ہو جو چیز آنے اتھیکل ان کو کرتے ہو اس آنے اتھیکل پہ میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا برحل میں تو صرف سکھا ہی سکتا ہوں فورس تو نہیں کر سکتا اپنا اپنی اپنی سو کلک بیٹ نہ کیا کرو جو تیسر ایٹریبیوٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو اس وقت اپنی سکرین پہ شیر بل کانٹین اچھا ہوگا کانٹین انگیجن ہوگا انفرمیٹیو ہوگا تب ہی لوگ شیئر کریں گے نا تب ایک شور کہ کال ٹو ایکشن دیا کرو اگر آپ کو یار یہ ویڈیو پسند آئی نا تو اس کو شیئر کر